بیٹرز نمشکار میں ڈاکٹر نلین کمار سوری فیملی فیزیشن آن لائن کنسلٹینٹ پچھلے چالیس سال سے میں پریکٹس میں ہوں پریویٹ پریکٹس کرتا ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت سادہران لیکن بہت مہتمند جانکاری شیئر کرتا ہوں کہ ایسے بہت سارے بیکتی ہیں جو سماج میں جنہیں معلوم نہیں کہ فل کھانا کیوں جروری ہے کتنا کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے کیسے کھانا چاہیے کیونکہ یہ جو فل ہوتے ہیں یہ ایک بہت اچھا سورس ہوتے ہیں نیوٹریشن کا اس میں ویٹامینز ہوتے ہیں منلز ہوتے ہیں فائبرز ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے اندر کیٹالیسٹ کا کام کرتے ہیں ہماری ایجنگ پروسس کو کم کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہماری سکن جو ہے گلو کرنے لگ جاتی ہے چمک آ جاتی ہے ریڈینٹ ہو جاتی ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے اور ہم کم بڑے دکھائی دیتے ہیں آپ کی پرسنیلیٹی بہت اچھی بن جاتی ہے تو فلوں کا اتنا زیادہ مہتو ہے تو یہ فل جو ہوتے ہیں اس کے منلز اور ویٹامین کے ساتھ ساتھ اس میں شگر بھی ہوتی ہے جو ہمیں انرچی کا کام کرتی ہے اس میں چار پرکار کی شگر ہوتی ہے فرکٹوس، مالٹوس، سکروز اور گلوکوس تو گلوکوس جو ہے اس میں ماترہ کم ہونے کی وجہ سے جو فل زیادہ پکے ہوئے نہیں ہوتے تو اس میں گلوکوس کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے تو ایسے جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں وہ بھی اچھی ماترہ میں وہ فلوں کا سیون کر سکتے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ پکے ہوئے فل نہیں کھانے ہوتے جو کچھے پکے فل ہوتے ہیں ان کا سیون جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں میں نے بھی جیسے کہا کہ ایجنگ پروسس کو کم کر دیتے ہیں اس کا کارن کیا ہے کی ویٹامین سی جو ہے اور ساتھ میں انٹی آکسیڈنٹس اور بھی ہوتے ہیں جو کی ہمارے شریر کی جو سکن ہے اس کی کالوجین جو فائبرز ہیں وہ بنانے میں مدد کرتے ہیں جس سے سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے تو دیکھیں جب سکن اتنی اچھی بن جاتی ہے تو شریر کے اندر کے انگوں میں بھی یہ کتنا زیادہ بینیفٹس دیتے ہوں گے لیور میں کتنا اس کو بینیفٹس ملتا ہوگا جو کلیننگ پروسس ہوتا ہے ہمارے شریر کا اس میں کتنا یہ مدد کرتے ہیں تو اس لیے فروٹس جو ہیں اپنے جیون میں ہر دن ڈائیٹ کے اندر شامل کرنا بہت بہت جروری ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا کیسے ہوتا ہے کہ فروٹس کو ہم کس پرکار سے ان کا استعمال کرنا چاہئے دیکھیں جب بھی دیکھا ہے ہم نے مارکٹ میں کہ لوگ فل لیتے ہیں اور اس کو بنا دھوئی ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں کیونکہ فارمر جہاں سے پیٹ سے ٹوٹتا ہے اور کنزیومر تک آتے آتے اس میں بہت سارے لوگوں کے ہاتھ لگے ہوتے ہیں تو ان فروٹس کے اوپر بیکٹریہ لگے ہو سکتے ہیں وارسز ہو سکتے ہیں اس میں فنگس جمی ہوئی ہو سکتی ہے اس میں پیسٹری سائٹس لگے ہوئے ہو سکتے ہیں اس میں کیمیکلز لگے ہو سکتے ہیں یا ان فلوں کو پکانے کے لیے جو کیمیکلز استعمال کرتے ہیں وہ لگے ہوئے ہو سکتے ہیں تو جس کا شریر میں نقصان ہو جائے گا فیدہ ہونے کی جگہ اور اس لیے آج کے یوگ میں جو اتنے زیادہ پیسٹی سائٹس اور کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے شریر خراب ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کو بہت ساری سمسیاں بنتی جا رہی ہیں فٹیلٹری ریٹ کم ہو گیا ہے بچے بنانے میں دکت آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی لائف میں کینسر کی ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے کینسر لوگوں کو بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے تو اس لیے سبجیاں اور فلوں کو تو بہت اچھی طرح سے دھوکے ہی کھانا چاہیے اب کیسے دھونا چاہیے تو دیکھیں لک وام مارٹر میں گنگنے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں اور یا اگر نمک نہیں ڈالنا چاہتے تو ایک پوٹیشن پر میگنیٹ آتا ہے لال دوائی جیسے کہتے ہیں وہ ڈال کے اچھی طرح سے فلوں کی سفائی کر کے تف فلوں کا استعمال کرنا چاہیے اب وہ فل کیسے کھانے چاہیے تو دیکھیں جو فل سکن کے ساتھ کھائے جا سکتے ہیں جو ان کے اوپر چھلکے لگے ہوتے ہیں جو جو فل آپ سکن کے ساتھ کھا سکتے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں چھیلنا چاہیے آپ پورے کا پورا فل جو ہے اس کو کھانا چاہیے کیونکہ سکن کے نیچے ہی ویٹامنس ہوتے ہیں اس کے نیچے ہی سب کچھ جو ہمارے شریر کے لئے لابدائک پدارت ہیں وہ ہوتے ہیں تو اگر آپ نے سکن کو اتار دیا تو کیا ہوگا کہ وہ سب کچھ تو ویسٹ میں چلا گیا اور پھر کیا کرتے ہیں سکن اتارنے کے بعد اس کو دھو بھی دیتے ہیں تو اور جو رہی صحیح تھوڑی سی بات ہوتی ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے تو ہمیشہ فروٹس کو جو ہے وہ جو چھلکے کے ساتھ کھائے جائے سکتے ہیں تو اسی کا سیون کرنا چاہیے پھر آپ بات کرتے ہیں کہ فروٹس کو ہم کب کھائیں دیکھئے فروٹس جو ہیں سب سے اچھا بینیفٹو آپ کو تب ملے گا جب آپ ان کو ایمٹی سٹمک کھائیں گے یا اس کو ایمٹی سٹمک کب زیادہ ہوتا ہے جب آپ صبح رہے کے سمیں اٹھتے ہیں کھالی پیٹ ہوتے ہیں تو اس سمیں آپ دیفرنٹ ٹائپس کے جو فل ہیں تھوڑا تھوڑا کٹ کے پوری پلیٹ بھر کے آپ کھا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کا سارے نیوٹرینٹس مل جائیں گے آپ کو پوری شکتی مل جائے گی انرجی آ جائے گی اور پورے دن کی جو کلیننگ پروسس ہے اس میں بہت زیادہ شریر کی جو کلیننگ پروسس ہے اس میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے تھوڑی دیر بعد آپ پانی پی سکتے ہیں دودھ لے سکتے ہیں انڈے کھا سکتے ہیں یا آپ کا جو بھی بریک فاسٹ ہے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد اس کے کھا سکتے ہیں لیکن مان لیجئے آپ صبح کے سامنے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا صبح کے سامنے نہیں کھا سکتے ہیں تو دن میں کبھی بھی فل کھائے جا سکتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے ترند بات کبھی بھی فلوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان سے آپ کو ان کی ویلیو نہیں ملے گی جتنا ان کی جو ان کے اندر شکتی ہے جو ہمیں فروٹس دے سکتے ہیں وہ آپ کو پھر پونڈ نہیں ملے گی دائیجیشن پروسس بھی کم ہو جائے گا تو کھانا جو ہے جو آپ کھاتے ہیں اس کے دو گھنٹے یا ڈھائی گھنٹے بعد پیٹ کھالی ہو جاتا ہے تب آپ ان بیٹوین کبھی بھی یہ فلوں کا اچھی ماترہ میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی فل کا پلیٹ میں کھا کر پلیٹس میں رکھ کر کھا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک فل جیسے میں نے کہا کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے فل ایک ٹائپ کا فل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو پوری نیٹریشن جو ہے ویلیو نہیں ملے گی ڈیفرنٹ ٹائپس کے فل کھائیں گے تو سارے قسم کے آپ کو ویٹامین مل جائیں گے منلز مل جائیں گے تو اس پرکار سے آپ جو ہیں یہ فروٹس کھانے چاہیے کیونکہ سنگل فروٹس کھانے کی وجہ سے کبھی کبھی ٹوکسیسٹی بھی ہو جاتی ہے کوئی ایک ہی پرکار کا آپ کو ویٹامین ملتا رہے گا تو اس ویٹامین کی ٹوکسیسٹی ہو سکتی ہے اس کے فیدہ ہونے کی جگہ اس کے نقصان ہو سکتے ہیں تو اس لیے ملٹیپل فروٹس جو آپ کے سیزنل فروٹس ہوتے ہیں جو آپ کے لوکیلٹی میں ملتے ہیں آپ ان کو لے کر کھانا چاہیے ہمیشہ جس سیزن میں جو لوکیلٹی میں فل پیدا ہوتا ہے ایک تو وہ سستے ملیں گے اور اس موسم کے لیے ہی آپ کے لیے گلاب دائک ہیں نیچر نے اسی لیے ان کو اس روپ میں بنایا اب بات کرتے ہیں دیکھیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کیول جوز پیتے ہیں فل نہیں کھاتے ہیں تو دیکھئے اگر اتنا ہوتا تو نیچر جوز بنا کے ہی فل بھیز دیتا تو اس نے کیوں اس کے اندر ہمیں فائبرز ڈالے پتھ ڈالا سب کچھ ڈالا اس کا مطلب وہ پورے کا پورا فل ہمارے لئے اپیوگی ہے تو اس لیے پورے کا پورا فل ہی کھانا اچھا ہے جوز سے اتنا زیادہ benefit نہیں ملتا اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مارکٹ سے جوز خرید لیتے ہیں پیکٹ بن جو جوز آتے ہیں پہلی بات پتہ نہیں وہ original ہیں یا نہیں ہیں اس میں کیا کیا preservative ڈالے ہوئے ہیں اس میں شوگر کی ماطرہ بھی بہت زیادہ ڈالی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ فروٹس کا جوز گھر پہ نکال کے ہی پینا چاہیے بجار سے بھی لیا ہوا جوز نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ اتنا hygiene نہیں maintain کر سکتے اتنی زیادہ صاف صفائی نہیں کر سکتے اس میں ملاوٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں برخ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں added sugar بھی ڈال دیتے ہیں اس میں coloring agents بھی ڈال کے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ گھر پہ ہی نکال کر جوز کا saveen کرنا چاہیے پھر دیکھیں نیکس بات کرتا ہوں کہ عام طور پر جو diabetic patients ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کتنا فل کھانا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت زیادہ میٹھے فل نہیں کھانے چاہیے ایسے patients کو کیونکہ جیسے چیکو ہے عام ہے انگور ہے تو اس پرکار کے جو بہت میٹھے فل ہیں diabetic patients کو نہیں کھانا چاہیے لیکن جو کچھا پکا فل جتنا آپ کا ہاتھ کی مٹھی ہے اس میں جتنا فل آتا ہے وہ آپ پورے دن میں کھا سکتے ہیں اس سے کبھی کوئی پرشانی نہیں ہوگی اور اگر آپ کی blood sugar normal چل رہی ہے تو near about بھی normal ہے تو آپ اتنا فل روج کھا سکتے ہیں اس سے آپ کو فیدہ ہوگا آپ کو اور منڈلز بھی ملیں گے ویٹامینز بھی ملیں گے کیونکہ diabetic patients کو پشاب بھی بہت آتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے ایسے ویٹامینز ہوتے ہیں جو پشاب میں گھل کے نکل جاتے ہیں تو ان کی پورتی کے لیے بھی آپ fruits اگر لگاتار کھاتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بیٹامینز کی شریر میں کمی بھی نہیں ہوگا پھر دیکھیں یہ fruits جو ہوتے ہیں ایک weight management میں بھی بہت زیادہ مادد کرتے ہیں آپ کا weight اگر آپ نے control کرنا ہے تو اس میں بھی یہ مدد کرتے ہیں کیونکہ جب آپ فل کھا لیں گے تو اس میں fibers ہوتے ہیں تو آپ کو بھوک بھی کم لگے گی اور جب بھوک کم لگے گی تو آپ اپنا lunch اور اپنا dinner بھی کم ماترہ میں کھائیں گے اور اگر بھوک زیادہ لگی ہوتی ہے تو آپ lunch اور dinner زیادہ لیں گے جس میں آپ carbohydrates بھی زیادہ کھا جائیں گے protein بھی زیادہ کھا جائیں گے fat بھی زیادہ کھا جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا weight جو ہے control میں نہیں رہے گا تو اس لیے فل اگر آپ اچھی ماترہ میں پہلے کھا لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ان سے اتنا weight بھی نہیں بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ یہ weight management میں بھی fruits جو ہیں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں پھر دیکھیں جو hypertension کے مریج ہوتے ہیں heart کے مریج ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بہت مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں اس پرکار کا elements ہوتے ہیں اس پرکار کے چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم potassium کہتے ہیں electrolytes جو potassium ہیں یہ ان fruits میں جیدہ ہوتا ہے جو کی ہمیں blood pressure کے مریج میں بہت مدد کرتا ہے heart کے patients میں مدد کرتا ہے تو عام طور پر اچھی ماترہ میں جو potassium کے source ہیں وہ keyla ہے anar ہے اور nariel بھی ایک اچھا source اس کا ملتا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو fruits ہوتے ہیں cancer management میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ یہ جو fruits ہوتے ہیں اس پرکار کے اس میں antioxidants ہوتے ہیں vitamin c کی ماترہ اچھی ہوتی ہے vitamin a کی ماترہ اچھی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے cell ہیں ان کی maintenance بنا کے رکھتے ہیں وہ disturb نہیں ہوتی وہ normal ان کا environment یہ ہے جو fruits جو ہیں ہمارے blood کا normal environment بنا کے رکھتے ہیں تو جب cell کے چاروں طرف کا environment اچھا بنا رہے گا تو کیا ہوگا کہ یہ cell کا division بھی صحیح ڈھنگ سے ہوگا سچاروں روپ سے ہوگا تو کیا ہوگا کہ cancer ہونے کے chances بھی بہت بہت کم ہوتے ہیں اور جو لوگ fruits نہیں کھاتے ان میں cancer جیدہ ہونے کے chances ہیں اور جو لوگ اچھی ماترہ میں fruits کھاتے ہیں ان کو cancer ہونے کے chances کم ہوتے ہیں اور اگر cancer ہو بھی گیا ہے تو وہ اتنی جلدی وہ چاروں شریر میں نہیں فیلتا جو لوگ fruits کا اچھا سیون کرتے ہیں تو دیکھئے یہ اتنا antioxidant بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے cells کے لیے آپ کے شریر کے جتنی کوشکائیں ہیں ان میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں fruits اس کے ساتھ دیکھیں آپ کی immunity میں بھی fruits کا بہت بڑا رول ہے پرتی رودک چھمتا بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں اس پرکار کے سارے پدارت ہیں جیسے vitamin c کا تو بہت بڑا رول ہوتا ہے immunity میں تو یہ آپ کی پرتی رودک چھمتا بڑھاتے ہیں آپ کو جلدی جلدی جھکام نہیں ہوگا کھانسی نہیں ہوگی بلگم نہیں بنے گا آپ کے شریر کی جو allergy نہیں ہوگی irritations نہیں ہوگی اور جو بہت زیادہ جو fruits کی وجہ سے جو allergy کی problems بھی ہو جاتی ہیں جیسے strawberry ہے یا کیلہ ہے عام ہے ان سے جن لوگوں کے اس پرکار کے جنہیں allergy ہوتی ہیں وہ اس کا سیون نہ کھا رہے ہیں یہ fruits نہ کھائیں انے fruits وہ کھا سکتے ہیں لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے جس کا آج کی date میں allergy کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن جو وقتی لگاتار fruits کھاتے رہتے ہیں تو انہیں allergy کے episodes بھی کم ہوتے ہیں انہیں بار بار allergy ہونے کے chances بھی کم ہوتے ہیں پھر جیسے میں نے کہا کہ دیکھئے skin کے لیے glowing کے لیے شریر کی چمک لانے کے لیے آپ کی skin tight کرنے کے لیے آپ کے shining لانے کے لیے radiant لانے کے لیے skin کا کوئی اوپر سے کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اچھی ماطرہ میں fruits کھاتے رہیں گے natural way میں آپ کے جو collagen fibers ہوتے ہیں نیچے ہماری skin کے نیچے وہ tight بنے رہیں گے آپ کم عمر کے لگیں گے اور آپ کو ایک اچھی تاجگیہ محسوس ہوگی تو دیکھئے fruits کھانے سے اتنا جاندہ benefits ملتا ہے اوپر سے کوئی لیپ لگانے کی ضرورت نہیں کسی پرکار کا کوئی cream لگانے کی ضرورت نہیں collagen tissue tight رہیں گے اچھی اس میں سے اس کا skin کے نیچے کے جتنے cell ہیں وہ اچھی طرح سے کام کریں گے growing آئے گی skin کے اوپر چمک آئے گی تو دیکھئے fruits کھانے سے ہمیں کتنا جیدہ benefit ملتا ہے آپ cheerful رہیں گے جب آپ کی personality اچھی لگے گی آپ کو اپنے آپ بھی خوشی ملے گی آپ کی body language اچھی ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا انے کچھ سیون کرتے ہیں وہ سارے کھڑچے اٹھا کر فلوں پہ کھڑچا کرنا شروع کر دیں تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی آپ کی family کے members بھی اچھے رہیں گے بچے بھی اچھے سوست رہیں گے تو اس لیے یہ کھڑچا فلوں پہ کرنا بہت ضروری ہے اور جو local فل آپ کی locality میں ملتے ہیں seasonal فل ملتے ہیں آپ انہیں کھائیے اور اپنی life کو اچھا کریں اس پرکار کے اگر میرے ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe بھی کریں share بھی کریں اور like بھی کریں اسی کے ساتھ میں آپ سے الویدہ چاہتا ہوں پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو پہ چٹچا کروں گا تب تک کے لیے نمشکار بائی بائی